موسیقی 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 اچھے لیول پر جنرلزم کر سکو مبارک آپ کو ایک دفعہ پھر دو سال کیا ایسا تیر مارا جو تیسرے برس بھی آپ بھی دماغہ کرنے جا رہے ہیں تیر کے دعوی تو نہیں لیکن ہم نے کافی تیر مارے اگر آپ تیر کلیم کریں تو ماشاءاللہ مجھے سکون بھی ہے اور میرا ضمیر بھی مطمئن ہے کہ جو لوگوں نے توقعات بابستہ کیا تھی ہم سے اس سے کہیں آگے جا کے کہیں آگے جا کے آپ سب سے آگے رہے گوٹ لینے میں اس میں کوئی شہر رہے ہیں اصل مقصد ہے کہ ہم ہم نے پہلے سال درہ ایڈیسمنٹ میں لگی لیکن ترہکیاتی کام بھی ہوئے لیکن دوسرے سال ہم نے نبض دیکھی لوگوں کی بچ اپنے نبض کی کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے ہم نے گھر گھر جا کے محسوس کیا کہ بے شمار لوگوں کے گھروں میں چولے نہیں جل رہے غربت کا یہ علم ہے شخص کی ایک کفیل کی دس اگار پر سیلری ہے اس نے گھر کا چولہ بھی جلانا ہے اس نے کرائی بھی دینا ہے بگلی کے بل دینے بچوں کی فیصے دینی ہے علاج مالجب بھی لگنا ہے ہم نے اس کو فیل کیا اور جو برے خرچے ہوتے ہیں سکول کے اور کچھن کے وہ ہم نے برداشت کرنے کی کا فیصلہ کیا اور ہم نے دوسرے ہاتھ کو بتائے بغیر ان کے گھروں میں وہ راشن پچھایا جو ہمارے اپنے گھروں میں استعمال ہوتا ہے ایک تھوڑا سا شیئر ہم نے ان کو کیا بھرڈن شیئر کیا دوسرا فیسوں کا مسئلہ تھا فیسیں کتا نظر کے بچے کی بچہ فرسٹ پلاس میں ہے یا میڈیکل کے تھرڈیئر میں ہم نے ان کا وہ بوجھ بھی برداشت کیا کافی ریلیس دیا اب کیا کریں گے آگے ابھی کافی کام تو بہت ہے میں ایک راؤن لگا لوں پھر آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے بڑے پراجیکس میں ہے کیا آپ کے گولز ہیں کیا مہارا آپ سب کو پبارک میں باری باری ایک ہی دفعہ آتی کے پاؤں میں کنگول آتی کے پاؤں میں جو پاؤں ہوتے ہیں یہ بتائے گا خواتین آپ مرشانہ تین خواتین یہاں بیٹھیں ہیں خواتین ہوڑے دار ہیں لیکن کیا کیا آپ نے پچھلے گزشتہ دنوں یا گزشتہ برس اور اب کیا کرنا ہے گولز کیا ہے آپ کے دیکھیں خواتین کی چیز جو ہے نا ایک تو ہمیں میرے خال میں چھوٹے سے لفظ پر آپ کے اتراز ہے کہ مردانہ وار کیا ہوتا ہے مطلب کیا خواتینہ وار بھی مخصوص نشستوں سے یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ خواتین ہی الیکشن لڑتی ہیں مقابلہ شاہتے سے لنگی جا مگر یہ تھا کہ جو خواتین کو لیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو بڑی بوڈی تھی گوڑنیم بوڈی اس کے اندر خواتین کے آواز ہونا بہت ضروری تو یہ سیٹ ایسی نہیں ہے کہ کسی کی سیلیکشن ہو رہی ہے یہ سیٹ ایسی ہے جو بھی گروپ ہے اسے عورت ہو کھڑا کرنا ہی کرنا ہے یہی ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی اکسان کرتے ہیں کہ جنرل ایلیکشن میں اب 10% سیٹ خواتین کے لیے مقصوص کریں کہ اس پہ صرف خواتین الیکشن لڑے کوئی آسان رستہ نہیں ہے بہت مشکل رستہ ہے یہ جو میں حیران ہوں کہ جو 900 ووٹ لینا اتنا مشکل ہے تو مطلب سلام ہمارے سردانوں پہ جو لاکھوں ووٹ کے لیے تقدر کرتے ہیں یہ تو ہمارے جو شل ہوئے ساری خواتین بتائیں گی کہ یہ بہت آساب کو جنرل مانے والا کام تو پہلا تو یہ کہ سارا دیموکراتک پروسس تھا جس میں سے ہم گزرے بہت اچھی ٹریننگ ہماری اس لحاظ سے ہوئی ابھی کوئی بھی پریس کر بلکہ شاید دنیا میں کوئی پریس کر نہیں یا خواتین کو لڑانا ضروری ہے پینل کے لیے شاید یہ بہت پریس کرتے ہیں کہ اور پریسر دنیا میں تو اس کو کلیم کر سکتا ہے لیکن یہاں پر نائب سرد جوئنٹ سیکریٹری اور دو گووننگ تو ہماری ایک بہت مضبوط ٹریننگ ہے بہت سے ہمیں بہادر بھی بنایا ہے بہت چیزوں کا احساس دلائیا ہے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک ڈیموکرسی اصل میں کیا چیز ہوئی ہے جس سے جواب دہی ہو رہی ہے جیسے ازاد پینل آیا تو یہ بھی ہمارے لئے ایک بہت خوشائن چیز ہے کہ آیا جواب دہی اور کاؤنٹیبیلیٹی کا پروسس مزید بہتر ہوتا جائے گا تو وہ پریس کرتے کے لیے اگر یہ پوزیتیف انہوں نے جو دیا تھا فرد وہ یہ دیا تھا ایک تو ٹریننگ کے سائٹ پر کچھ مہیند کریں گے اس کے اوپر ہم مہیند کرتے رہے پھر ویلسر کے کچھ کاموں میں جب انڈوالز کیا گیا تو اب اس کو زیادہ سسمیٹک طریقے سے لے کے چلیں گے تو میرا جو فوکس رہے گا سارا وہ ابھی بھی ریسرچ ٹریننگ اور ویلسر رہے گا ایک تین ایلیاز ہیں جن میں رہے گا اور ہیرسمنٹ کے ہم نے کمیٹی جو بنائی تھی گوٹس کیسز آئے لیکن وہ ان کے اندر ہیرنگ نہیں ہو سکتی اس کمیٹی کے اندر وہ فوراں ہی خواتین نے واپس بھی لے لیا ان کیسز کو لیکن ہمارا یہ خیال ہے اس سے بھی کسی دن بات کریں گے مہیند کہ چیو ہم شکایت سے جاپس لے لیتے ہیں مزید پیشنگ کیا ہوتا ہے نشین مبارک ہو ازاد پینل سے آپ سامنے آئی ہیں وہ بھی ہمارے دوست شاکر سلنگی کو تو ہرا کے یہ بتائے گا کہ ایک گھوٹس سے اکھیلے آ جانا کیسا اللہ کا شکر تو آپ ایک ادا کری رہے ہوں گے آپ بار بار میسیجز اور فیز بک پر بھی کر رہی تھی اور اپنی والدہ کا اور اپنے گھر والوں کا جس طرح سے شکریہ دیا کہ مجھے اچھا لگا لیکن یہ یہ بتائے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے صرف اپوزیشن برائی اپوزیشن اتجادی کیمپیا کچھ کام بھی کرنا ہے بلکل جس طرح سے ازاد پینل ہمارا سامنے آیا پہلے ایک کونسپ تا کہ جنرلس پینل ہی چودہ سال سے جیت رہا تھا ہر سیٹ ان کے پاس ہوتی تھی تو بڑی اپوزیشن بلٹ ہوئی بھی تھی اور کبھی بریک نہیں کر پا رہی تھی تو اس دفعہ جس طرح سے پوری کی پوری متیلا جان ہمارے ساتھ ہماری جانگو کانل جس میں بلونگ کرتی تھی سارے ہم لوگ اکھٹے تھے بالکل اور ایک کمبائن فورس کی طور پر جب آیا تو بالکل ایسا لگا جسے پریس کلپ کی جنرلس پینل جو پہلے سے بڑھ سر اقتدارتوں کی دیواریں لرس پڑی ان کو پدھا چل گیا کہ اب وہ کھمرے کو کھڑا کر کے نہیں جتا سکتے تو بلکل تاف کمپیٹیشن تھا اور ہمارے کیونکہ اتنی زیادہ آپ نے دیکھا بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ چلا ہمارے بڑی ریزرویشنز آئی ہمارے کانل کی اور اس کو ہم دیموکرائٹکلی بالکل فائٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پریزینینچل سٹوٹ پر تافہوز آتا اور بالکل جیسے دیموکرائٹی میں ہونا چاہیے بالکل وہی طریقہ آزاد کانل ہم لوگوں نے اپنایا ہوئے ایک بھرپور قسم کی اپوزیشن ہوگی اور چونکہ آپ ہمارا نمائندہ بہت چکا ہے بڑی کے بڑی پیسٹوں میں بڑی پیسٹوں میں بڑی پیسٹوں میں بڑی پیسٹوں میں ایک جیسے ایک جیسے ایک جیسے بڑی کے اندر ہے ہمارا آپ سانچوں سامت نہیں ہوگی ہم لوگ بہت بھرپور طریقے سے آپ جو کیونکہ مالی معاملات ہوتے ہیں پریس کلپ کے بڑے کانپروورشل ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم نے کیونکہ انچور کرنا تھا ہمارا موٹو بھی یہی تھا ہمارا مشن بھی یہی تھا کہ ہم جو شفافیت ہے اس کو انٹریڈیوز کرائیں گے تو کیونکہ اب سپورٹ ہے بڑی بیکنگ ہے بڑا ایک وائبران قسم کی اپوزیشن سامنے آگئی ہے تو اب جو اگزسٹنگ حکمران جو تھے ان کو بھی اپدہ چل گیا ہے کہ اب یہاں پر ایک ٹاف قسم کو کمپیٹیشن آئے گا کیونکہ نیچٹیئر دی الیکشنز ہونے ہیں تو دیفنیٹلی اب بھرپور پری کسی جو پریس کلپ میں صحافیوں کی ویلسیر کا کام ہے اس میں میحال میں ہنڈرڈ پینٹی یا ٹو ہنڈر پرسن انکریز ہم دیکھنے میں دیکھنے میں مقابلہ مقابلہ بہت اچھا رہا اور بہت ہیلڈی الیکشن تھے اور شفاف اور فیر الیکشن بھی تھے کیونکہ نوشین کا ہم میں آنا ہم سب کا اچھے دل سے خوش آمدیت کہنا ہماری جو فرس میٹنگ ہوئی ہے ان کو سب نے ہم اپنی بہن کرا دیا بیٹی ہماری کلیگ ہیں ہم پہلے سے بڑے اچھے دوست ہیں نوشین پینل میں تو بھی شامل ہوئی ہیں ورکنگ جنلیس ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ڈریکٹلی ہم سب کی انٹریکشن ہیں ایک دوسرے سے نوشین کا آنا میں نے کل بھی کہا تھا فرس میٹنگ میں بھی ایک طرح سے اچھا اس طرح سے ہے کہ انہوں نے دو تین دفعہ بہت سب لوگ ہمارے ادھر کلیگ ادھر پینل سے الیکشن کنٹیس کیے لیکن ان کو موقع نہیں ملا سر کرنے کا کمیونیٹی کو تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کے طور پر ایک چانس دیا ہے تو میں اس سال میں ان کو موقع ملا ہے بہت ساری چیزیں یہ پیکٹیکلی دیکھیں گی کیسے سمبولیکلی شاید الیکشن لڑنا اپوزیشن کرنا اور اس پرنٹس کے ایشوز ہیں پریس کلاب میں صرف کھانے کے لاب کوئی اور فرسیلیٹی نہیں دی جاتی جبکہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ مائیرہ نے کہا کہ ہم فوکس کرتے ہیں میں ضرور حوالہ دینا چاہوں گی کہ ہم ہم ہمارے ممبران ہیں ان کے لئے مطارق کروائی ہے یہ ایک ایسی سہولت ہے جو بہت سارے سرکاری عداروں میں ملازمین موجود ہیں فرنٹس کی شورٹی کی وجہ سے وہ بھی آویل نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے وہ صحافی ہمارے وہ بہن بھائی ہمارے سمیتھ جن کو شاید سالریز 10 15 12 12 ہزار اور وہ بھی مہانہ نہیں ملتی تو یہ ایک بہت بڑا رلیف ہے کہ کوئی سی بھی جن لیس کے پیرنٹس اس کی بیوی اس کے بچے وہ تمام لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے ان کیس آپ پیمز میں جاتے ہیں فیمیل کا شوہر بھی بلکل سب لوگ آتے بچے جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے اگاہ ہوگے مجھے لگتا ہے یہ زیادہ سموڈلی چلے گا شاید اس طرح سے جنرل بڑی میں اتنے نیگیٹی پریشنز نہیں آئیں گے نوشین خود دوں گی وہ خود جواب دے رہی ہوں گی نہیں اتنے فانڈز آئیتے یہاں پر الوگیٹ کیے تھے میں یہ سگنیچرز کیے تھے تو مجھے لگے میں بار و بار 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 میرا نہیں پر پیش کریں اس کے پارڈنگ لی ہم چل رہے تھے اور اب زیادہ آئیگا یعنی کہ آپ مستر پیس کلب کی ساگدار ہیں شکیل انجان صاحب گول صافیوں کے لیے منا دل دکھتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ تنخواہ نہیں ملتی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور جتنی بھی حکومت انہوں نے اس طبقے کو سگا ہی نہیں سمجھا کام ان سے لی رہا ہے سب نے ہر جماعت یہ لیتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اس سلسل کیا کر سکتے کیا خواتین کے حوالے سے ضرور میں ان سے بھی پوچھوں گا ابھی جس پر میرہ نے یہ بات کی کچھ خواتین نے حراسمنٹ کے حوالے سے اپلیکیشن دی پھر واپس لے لی اس کو بھی دیکھنا ہے ایڈریس کرنا پیس کے حوالے سے میں ابھی نوشین آگئی ہیں یہ بھی خاتون ہیں اور یہ بھی اس کی ترجیح نظروں سے دیکھیں گی حراسمنٹ کے حوالے سے تو سوال کوئی پیسی کی جرعت نہیں ہے کہ ہماری کسی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھے یا کوئی حرسمنٹ کری کرے نو جو پہلے سال میں جو کچھ ہوتا تھا پہلے سال میں ہم نے سب کو چھوڑا دیا اور کلین کر دیا اب ماشاءاللہ فیملیز آتی ہیں فیملیز خواتین اکیلی بھی آتی ہیں ہماری جو ممبرز ہیں وہ بھی آتی ہیں اور ان کی طرف سے کتن کتن کوئی شکایت نہیں یہ سال کی جو بات ہے ہم نہیں یہ کہہ سکتے ہم نے پہلے دن کشادر ڈلی جلاس ہوا کہ ہماری طرف سے مکمل تابن آپ کتن یہ نہ سوچیں کبھی بھی کہ آپ بات سے آئی ہیں یا ہم پہلے بات بات ہوئے قابض ہیں لیکن جب آپ ایک سالہ آزمان لیں گی دیکھیں گی ہم کتنا تابن کر رہے ہیں سارا کچھ ان کے ہاتھ میں اختیار ہے جو چیز ہوگا ان کی مردی سے چلے گی اور کوئی دوست ہمارے کہہ رہے تے گورنن بھاڑی میں کہ اب وہ اجزام نہیں لگے گا کہ وہ مرسیڈیز پر آتے تھے مرسیڈیز میں جاتے تھے مرسیڈیز ہم بھی دیکھیں گے جو دوشین دوشین ہمارے لیے ہم بہت قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ شاسی بیان نہیں ہے میں پوری مانداری سے کہتا ہوں یہ ہماری بہن بیٹی ہے لیکن اگر بی بہت اچھی بچی ہیں اور یہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہماری رہنمائی بھی کریں گی اور ہمیں بہتر انداز میں ایک ایسا لیٹر ملے گا نمبر دن ایجنڈا اس سال کے لئے کیا ہے ایجنڈا میری حد تک یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا کر رہے ہم کام کر دکھاتے ہیں ہم اپنے میمبرز کی ضرورت کے مطابق جو ضروریات ہوں گی دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ترجیح بنیادیوں پہ میں بیان اس لئے نہیں کر رہا کہ اللہ نہ کر وہ نہ ہوا تو ایک ساتھ سٹنٹ نہ بن جائیں اگر وائز اس زمین پر پرس کلیب کے زمین پر آپ کو بہت بڑی تبدیل یہ نظر آئیں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی ہم شروع کر دیں گے اور جو ہمارے ہمارے لئے ہمارے ممبرز کے لئے ہمارے ممبرز کے بچوں کے لئے ایک سود مند اضافہ ہو جس پہلے بات جس بتائیں آپ کے اپنے بھی ہوں گے ماشاءاللہ تھیں خواتین ہو دے ظاہر مرکز آپ اور آپ سر جوڑ کے بیٹ کوئی بات ریبتیں نہیں کرنی ہوتی کام دی خواتین ہو تو اس میں یہ بتائیں کہ آپ لوگ چاہیں خواتین صافیوں کے لئے مجموعی طور پہ ہم نے پہلے بھی بات کی اس میں نکال نے مرد صافی یا خاتون صافی جنرل 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 اسٹ تو کیا کیا بہتری کے اضائم ہے آپ کے جنرل پھر یہ کہ عیبتیں عورتیں نہیں کرتی ہے کیونکہ ہم لوگ کام کرتے جتنی عیبتیں سادش ہیں اور رومرز میں آدھیوں کرتے دیکھیں عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کرتے سیرس تو خیر دوسرا یہ کہ جو عزائم ہے عزائم دیکھئے بہت مجھے عزائم وہی بات ہے کہ شکیل صاحب نے کہا دیکھیں سب سے زیادہ جو کمزور شکیل صاحب کو نظر آئی جس کی وجہ سے مجھے باڈی میں لائی گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی سائٹ کو بہتر کریں تو ایک تو میرا یہ اطراز ہمیشہ سے ہے کہ سال بہت کم ہوتا ہے اب اگلے سال شہر روڑ اورگنیزیشن کے ساتھ کریں تو ہم نے آتی یون کے ساتھ ملکے کانفرنس کی تھی بہت میگا کانفرنس کی نیشنل پھر ہم نے ایمبیسیز کے ساتھ ملکے ٹریننگز کروائیں پھر یہاں پر ہم نے یونیوریسیٹی تھی انیشیٹیو دیا کچھ ٹریننگز کروائیں کچھ کمیٹمنٹ تھی اگلے سال کے لیے تو وہ ان کو پورا کریں گے اور مزید ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے پریس کلپ کا وہ والی سائٹ جو میری ذمہ داری میں آتا ہے باقی تو یہ کانسلنگ نہیں ہے ہم اس طرف نہیں لے جاتے دماغی طور پر جو آساب شکن چیز ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی اجنرہ کانسلنگ دیکھیں ابھی کیونکہ پہلی ایک ریسرچ ہے جو ہمیں لانج کی ہے جس کا نام ہے پیچھے دنوں وہ ایک پریس کلپ طرف سے کی فات کے دن پہلے لانچ ہوئی ہماری بہت اچھی ساتھی دکال ایک دن بعد ہوا سارا کچھ معاملہ دب گیا لیکن وہ بہت بڑی ایفرٹ تھی جس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں جنرللیس کے حالات ملا گیا فات ہمیں جا کر میں جائی ہوں جائے ملی ہو اور ان کے وہ حالات ریپورٹ کے اندر سارے درج ہیں اور اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایسے آپ کہنے بہت زیادہ میجر سیکھل 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 بہت سیکھل ایک چیز دیکھی گئی وہ انٹرنیشنل میڈی میڈی اگنیز کی جو ہیپوکریسی دیکھی گئی کہ وہ جتنے جنرلیس وہاں پر جاتے ہیں وہ وہاں پر سی لانسے کے چکر میں چارٹر پانچ 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 سورت کے لیے جاتے ہیں لیے بہت بڑے بڑے پیکج ہیں ڈینجر آلاؤنس ہو گیا گھر ہو گیا بے تراغ سہولت اور جو اصل میں سوری تلاش کر رہے ان علاقوں میں خطرناک علاقوں میں اس کے 15 روپے ایک سوری کے دوست اور اس کے لئے جان سترہ میں جاتے ان کی بڑی ذمہ داری بلتی ہونے جو اپنے ہمارے اخبارات ہیں وہ بھی بلا مہدہ بلکل تمہیں نہیں اور ایسے بھی سترہ دیکھیں نمہندگی کی بھی پیسے لیتے ہیں نشین یہ بتائی گا میں اسی طرف آوں گا کہ ٹریننگ کی جس طرح مہرہ بات کریں آپ کے ذہن میں کیا ہے خواتین کے حوالے سے مجموعی پلاتفورم مجھے ملا ہے یہ سریس کلاب میں ایک اور یہاں پر مسئلے مسائل ہیں کیونکہ میرا فریقوینٹ وزیت ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اور بڑے سارے پارلیمنٹ کے ساتھ ہم لوگوں کی بیٹھک ہوتی ہیں بہت ہوتی بلکل بلکل ایتا ہوا میں بڑی مشہور ہوں جن نے میری سپورٹ کیا اور مبارک بادے جتنی مجھے ان سے ملی تو جہاں پر صحافیوں کے مسائل ہیں یہاں پر پرس کلاب کے حوالے سے اور مختلف بلز ہیں جنرلیس کی پروٹیکشن کے بلز ہیں اس کے علاوہ جنرلیس کی مختلف معاملات ہیں جو پرلیمنٹ میں جو انڈر ان کو ہائیلائٹ کرنا اس کے علاوہ جو پرس کلاب کے معاملات ہیں ان کو شفافیت ہم نے جیسے کہا کہ ان کو چلائیں گے ساکھے ساری دنیا کو دکھا سکھیں کہ پرس کس طرح سے رہن کیا جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سورت ایک سپیرین سے فالمیانی ریپورٹرز اسوسییشن ایک بنی ہے اور جو بڑی وائبرانٹ ہے اور جو اپنا بجٹ بھی خود جنریٹ کرتی ہے اور بڑے زبدست بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ ان کا فورم جو ہے تو اس کے بھی کافی سارے ہم لوگوں کے ساتھ بھی لوگ موجود ہیں تو یہ بھی ایک اچھی جگہ ہوگی ہمارے لئے اس کے ہم شفاقیت کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹ کی ہم ان کو سامنے لے کر آئیں اس کے علاوہ بڑا فوکس ہوگا کہ جو ریپورٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کا بڑا مسئلہ ہے جب نئے ریپورٹرز آتے ہیں جو ہم پاللیمک میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فورا میں اس کو یوٹیلائز کریں گے تاکہ یہاں پر جو جنرلسٹ ہمارے بیٹھتے ہیں جو ان کے لئے ٹریننگ ہو سکے ہیں سینئر جنرلسٹ یوں کے سکھائیں گے جنرلسٹ کو بہت انٹریکشن ہو تاکہ جو پرس پرلیمک ریپورٹرز یا دیگر شوگ وں سے تعلق رکھنے مجموعی بھی سکھائیں گے کہ جنرلسٹ ہے آپ انسان بھی ساتھ ہیں دیڑ پاؤ گوشت اچھا بھی ملتا آزادی سافت پر ہمارے ڈیکلیر کر دیتے ہیں تو وہ بھی سکھانا سڑک پر چلنا اشارہ پر رکھنا ہے بلکل یہ تو ہمیں ایک ٹریننگ کا پارٹ ہے اکثر آفیسز میں ابھی ہم نے دیکھا ہمارا بھی جیسے آفیسز میں ایک اصول بن چکے ہیں کہ یہ آپ پولو کریں ان کو اس طرح سے ہم جنرلسٹ ہماری کیمرو وہ اب خواتین کے حوالے سے کافی سٹینڈ ہو رہی اور زیادہ زیادہ آج ایسے ہم لوگ روزانہ کہیں پہ دبہر کا لنجھ کرتے تھے تو آج سارے آئے کہ آج ہم پریس کلب میں لنجھ کریں گے پریس کلب میں بیٹھے تو پریس کلب کی باتیں ان کے مسئلے مسائل لوگ سے پیدا چلتے ہیں جو پریس کلب میں صحافی ہیں کامرہ میں آگے ہماری بات کروائیے گا ہماری مسئلے بھی اٹھائیے گا تو بہت زیادہ لوگ ڈیمان کرتے ہیں کہ ٹریننگ ہو پریشر کورس ہو تو باہرہ بھی جیسے کیونکہ پرگرام کو آگے لے چلنے کا پروگرام رکھتی ہیں تو ہم لوگ بھی اپنی انپوٹ دیں گے تاکہ جب ریپورٹنگ ہو تو غلط ریپورٹنگ ہی نہ کر دیں جس سے اکثر ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو جاتے گلت ریپورٹ کر دیتے ہیں پرلیمنٹ کے حوالے سے سینئر کریں کیونکہ جب انہوں نے جگہ بنانی انہیں معلوم ہے تو اس کے لئے انہیں بڑی جان لگانی ہے ہم لوگ نے بڑی اپنے دور میں جان لگ بہت بڑی بڑی وائبران قسم کے ریپورٹ آئیں بڑی زبدست ریپورٹ کرتے ہیں تو ایک مکس ایک شیئر ہوں گے تو ہمیں جنرلزم کے لئے بہت 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 ہوگا فاظیہ یہی چیز کیا باقی پریس کلپ میں لاہور میں تو میں یقیناً بات کرتا ہوں باقی بھی میں کروں گا آپ کیا سوچ تیں باقی پریس کلپ میں بھی خواتین کی نشست نہیں ہونی چاہیے تاکہ بلکل آپ نے صحیح کہ جو ہم نے مقصود سیٹیں ریزرگ کروائیں کی خواتین کے لیے تمام سیٹوں پر جس نائف صدر کی سیٹ ہے جو سیکرٹی کی سیٹ ہے اور دو ممبران ہے تو اس میں لازمی طور پر خواتین کو لیا جائے دو ہزار تیرہ میں مئی میں ہم نے لہور میں سالی بیٹ کیا تھا اس میں ہماری تمام یونین تمام پریس کلپ نے شمولیت اختیار کی تھی آپ شامل بھی تھے اس میں اس کے بعد ہم نے یہ ترمیم کی تھی جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں انہوں نے یہاں پہ پیش کی تھی اسلام باد میں تاکہ اور لوگ اس کی تکلیب کریں سب سے پہلے ہم نے انیشیئیٹیو لیا مقصد صرف یہ تھا ووٹ ہم بھی لیتے ہمیں خواتین میرے خال میں نیشنل پیش بہت کم تکلیب تکلیب بلکل تمام یونین میں اور تمام تکلیب سیر سونی چاہیے بہت اچھی بات نوشین جو ہے فائنانس بے ایک نورمل ریزف جو ایک تکلیب لگا دیا جاتا ہے اگر یہ لوگ ہمارے آدھی ہو جائیں گے پھر یہ دوسری جو آپ نے سب لوگ سے کام پرشن کیا اس کو لانا چاہوں گی اس ہی پریس کلیب کو ہماری شمولیت سے کیا فرق پڑے گا میں سیکنڈ ٹائن شکیل صاحب کی کیادت اپنے کام کروں گی پہلے انہوں نے جو انکی پیشنری پاور تھی ایک دو میمبران پریزیڈن کی پاور ہوتی ہے تو انہوں نے اس نے بھی کوٹا رکھا 50-50 ایک ہمارا میل جرنلیس تھا ایک میں اس پاور پہ گورننگ باری میں میں نے فرس ٹائم نیش پریس کلب کا ٹیلیکشن جو کنٹ ٹیس کیا اس میں جو پریس کلب کی ایک ایمیج بیلڈنگ ہے اور جو یونین کے ساتھ ایشیوز میں بریجنگ کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے نوشین نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم یہ کریں گے میں بتانا چاہوں گے کہ ایری فرائی ہماری لائیبری میں بیٹھ ہوتی ہے جس میں ناسی زادی سامیت تمام سینئر ناسی مالک ساہب یہ لوٹ بیٹھتی ہے اور ان میں سے وہ ایکس شیئر کیے جاتے ہیں میں تھوڑے نام بول رہی ہوں کافی سارے لوگ جن کی میمریز ہم لکھ بھی رہے ہیں ایک بک کی شیئر میں سامنے لائیں گے اس میں ہماری یونین اور نیشنل پریس کلب بیسی یہ سارٹ کیا تھا نیشنل پریس کلب نے ہی اور پھر یونین کو بھی ہماری پریزیڈنٹ جو مبالک زیر صاحب ہیں ان کی بھی ایفرٹ شامل نہیں رہا اب تو شاید ہر کوئی کولم لکھنا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو تحریر ہے ہمارا جو پینٹ میڈیا ہے اس کا میار الیکٹرونک جو کہ امرج ہو رہا ہے جو transition کی فیز دیا اس میں کیا چیلنجز ہیں آپ نے اپنے انٹروم میں کہا نہیں ہونی چاہیے جو چیز نہیں جانی چاہیے ہمیں اتنے ایڈکس نہیں ہوتے بھی میڈیا پرسن جس میں ہمارے پیڈیویسرز ہمارے ڈریکٹر نیوز جس میں ریپورٹرز وہ تمام ٹیم شامل ہوتی ہے شاید ہماری گرومنگ نہیں کی جاتی اس ریپورٹر کا فالٹ نہیں ہوتا جب اگر کسی چیز پہ بہت ایسے ایشوز یونین نے ہینڈل کی اور فریس کلب نے موبائل پیچر والا ایشو ہوا پوری انسیڈ کو پھر ایک پیمز موبائل سے جنرلیزم کرنے کی کوشش کی گئی جب ایرٹی کے لی آپ کو کانفرنس زون میں ریڈ سیشنلیزم اور یہ جنرلیزم اروج پر ہے آپ نے دیکھ ہے اگر ایک چھوٹا سی پورا دن اس کو ریڈ فلیگ کرنا بریکنگ 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 رکشہ چل پڑا بریکنگ بجلی چلی گئی بریکنگ یہ روٹین معاملات ہیں آپ کو یہ بھی ڈیفائن کرنا ایس سٹوری اور اگر جو ابھی موبائل جنرلزم ہے ڈیٹا جنرلزم ہے ان تمام حوالوں سے امریکن ایون ایمیسی کے تعاون مائرہ کو اگر یاد ہو تو امی ٹویننگ جو ہے نیشن پریس کلب میں کنڈرز کروائی تھی اس میں مختلف اداروں سے نام بھی چائنہ کو لو امریکہ کنڈرز جا رہے چائنہ کراتے رہے سب اگر سب آپ نے ریڈیو سٹیشن کی بات کی تھی دو سال پہلے سال پہلے پھر اس کے بارے میں کیا ہے اس حوالے سے سب تک دیویلپمنٹ دیویلپمنٹ تو آلموسٹ کمپلیٹ آجی سائنس مل گیا تھا تو اجنسیز نے دیویلپمنٹ کلیر کر دیا کر دیا جی دلکہ دونوں جی دن کوشش کریں گے صرف کلیرانس انہوں نے انٹیریر منسٹری نے بھیجنی ہے صحیح اس کے ذریعے آپ کے درے میں بھی خیال آیا میرے ذریعے دیئے تھا کہ ہم ایک ہمارا مقصد ریڈیو لینے کا یہی تھا ایفیم ریڈیو کہ ہم اپنے پوری کمیونیٹی کو جنرلسٹ کو چاہے وہ یہاں بیٹھا ہے یا لندن بیٹھا ہے یا کراچی بیٹھا ہے یا لاہور بیٹھا ہے ہم اس میں ترینی ہوئے ہمارا مقصد یہ تھا کہ تمام جتنے بھی یہاں پر پریس کلپ ہیں تمام کو ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے اپنے مسائل یا یعنی تریننگ کے حوالے سے تمام پریس کلپ بات ہوئی تاکہ ہم نشنل پریس کلپ کہ ہم ویڈن اپیو منٹس اب کیونکہ معاملہ ادھر گیا ہے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ یہ جون سے پہلے پہلے ہم آپریشنل کر دیں ایک اور بڑا لگتا تھا جی کہ جیو جنگ گروپ جیو جنگ گروپ موکموکا اور نیشنل پریس کلپ کی قیادت جیو جنگ گروپ تو اللہ کی دین نہیں ہے کہ دوسرا گروپ بھی آیا جیو سے آگے یہ اچھی چیز ہی ہے اچھی تو میرا مقصد ہو نہیں کہ جنگ گروپ ہی ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اب ما شاء اللہ لوگوں کا انتخاب ہے اور انہوں نے دوبارہ یہی نظر کرم کیا بس پچھلے سال کی نسبت اس سال صدر کے ووٹوں میں اتنا کم آجن یہ صحت من صحت من میں تو اسے جمہوریت کہتا ہوں صحت من چیز ہے ہم لوگ یا ہمارا گروپ اپنی کمزوریاں پکڑے اور وہ اپنی اگریشن یعنی اگریشن دوسروں کی کمزوریاں جبتا ہے اپنی کمزوریاں پر توجہ دینے یہاں مجموعی طور پر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے کلوز کنٹسٹ میں گئے ہیں اور اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریاں خامیاں دور کرنی ہیں اور دوسرے گروپ کو اپنی اچھائیاں میں اضافہ کریں میرا دوسرے گروپ میں آزاد گروپ میں خواتین جسی نشین میں آئی ہیں باقی بھی خواتین تھیں عائشہ خان اور دیگر بھی میں نے دیکھا اور جتنی بھی کلیگز تھی وہ موجود تھی وہاں پہ ان کو کیا میسیج دیتی ہے کہ کلپ کے لیے بہتری کے لیے کس طرح اکٹھے چلا جایا جا سکتے ہیں ہمارا اصل میں جمیونیٹی کا یہ حساب ہے اب جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا ہے کہ تقسیز جو ہے نا کہ خاتم یا مرد ریپورٹن یا پروفیشن کے حساب سے وہ بہت واضح نہیں رہی ہے بہت ساری چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر کام خواہ بھی نہیں کیا وہ اتنا ہی بلکہ اس سے شاید اچھا اور ذمہ داری کے ساتھ کیا جو مرد ہزار کر رہے تھے وقت کے ساتھ میں خاص سے ہر جنریشن کی چیزیں بدلتی جاتی ہماری جو پچھلی جنریشن تھی شاید ایک دو تھے پھر میری والی جنریشن آئی جس میں آپ چودہ پندہ نظر آئے اب جو اگلی جنریشن آرہی بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی نظر آرہی تو باہول کو بدلنے جو ہے آہستہ سے آہستہ سے بدلتی جاتی چیزیں آنا پڑے گا شامل ہونا پڑے گا اپنی موجود کو زہر کرنا پڑے گا اپنے پروفیشنل کو ثابت کرنا پڑے گا اور چیزیں آہستہ آہستہ سٹوری بدلتی جائیں گی جیسے آپ نے کہا کہ پریس کلپ کے اندر ہم نے ہیرسمنٹ کو نو ٹالوریز پیشلی دفعہ تو ایسے کیسز کیے جائے ہیں جن پر ہم نے باقیادہ پولس کو بلا کر ان لوگوں کو داخلہ بڑا مشکل ہے کسی پاپی کا داخلہ روکنا نہیں تو ہم نے پریس کے ہمیں داخلے روکے ہیں لوگوں کے اس چیز کے اوپر کے جو کہ خواتین کو آنکومفیٹیبل کر رہے تھے ابھی بھی محول میں شاید بہت زیادہ بہترین کی دنجائش موجود ہے لیکن خواتین کے آنے سے موجودگی سے جیسے جیسے ریزارف سیٹ کے پر بات ہوتی ہے ریزارف سیٹ کے سونا رہا ہوں مجھے ہمت بندی اگر جسنی لوگ خواتین آئیں گی تو ان کی اسی طرح مزید بڑھتی جائے کیا پتا ہے پوری باڈی خواتین کے آج ہے آپ نے بھی پروگرام میں دیکھتے تین خواتین ملائیں ایک بہت زیادہ ترینڈز بدلنے کا وقت ہے ترینڈز بدل رہے ہیں ان کو ہمیں بھی ثبون کرنا ساتھ چندہ ہو اگریکشن کی طرف جانے میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمیں حسابت کرنا کہ ہم سب سیاستداروں سب کو سکھاتے کہ یہ طریقہ ہے اچھا طریقہ ہمیں بھی ملائیں کی ضرورت کیا کہ ان کا خوبصورت کمرہ جہاں آزادی سے بیٹھ خوبصورت کتنا تو بیٹھ 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 اچھا نشین احتجاج حق ہے ادھر بھی میرے دوست ہیں میرے ادھر بھی دوست ہیں سب کو پتا ہے اس چیز کا لیکن کب تک یہ اگلے سال تک احتجاج چلے گا یا ہم کو مل کے چلنا چاہے میرے خیال میں ہم سب اتنے مچور صحافی ہیں اور دونوں طرف سے پانل جائیں چلنا ہے آگے اور میں بہترین طریقے سے جو سب بہترین طریقہ جمہوری اس طریقے سے یہ معاملہ جو پریزیڈنچل الیکشن کے اوپر ہماری پینل کو ہم سب کو ریزرویشن ہے کیونکہ بلکل 19-20 ووٹوں کے فرق سے جو ہم لوگوں کو بہت تحفظات ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمارے جو درشکل قرار تھے وہ ونیر تھی اور آناؤنس بھی کچھ اس طرح سے ہوا وہاں پر کہ ہم لوگ نے سیلیبریٹ کر لیا اس کو تو وہاں پر ہم لوگوں کو بڑا شدید ریزرویشن ہے اور میری حال میں جلز ہو بھی جانا چاہیے اور امید ہے کیونکہ ہم سب آگئے اس پینل کے اندر اور ہماری پریزنٹیشن ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے اور توقع ہے کہ بہترین جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے معاملات کے اوپر اب ہماری پارلیمنٹ اسی میچیوریٹی کی طرف جا رہی ہے بڑے بڑے معاملات کے اوپر معاملات کو ہنڈل کیا جاتا ہے تو میرے حیال میں دونوں طرح سے بہترین طریقے سے اس اشیو کو ہنڈل کیا جائے گا اور جلد اس جلد یہ معاملہ حل ہو جائے خوزی آپ کو کیا امید ہے کیا یقین ہے کہ کب تک معاملہ حل ہو میرے خیال میں یہ اشیو پیدا ہی نہیں ہونا تھا کیونکہ جب اناؤنسمنٹ ہو رہی آپ اس کی فٹیج ضرور پلے کیجئے گا جب کہا جا رہا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کے اعلان کرتے ہیں تو جب پہلے ووٹ بتائے گئے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ونر قدر ہے کیونکہ پہلے جو رنر آپ ہیں اس کے اناؤنسمنٹ گیا پھر وننگ کرتا ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور جمہوریت میں ابھی جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں لاہور بند اسلام آباد بند پہنی زیری یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ملک قوم کی لئے ون لائنر میں چاہوں گا یہ تو جمہوریت پر بھی اور نظام پر بھی نیگٹیو ڈالنے والی بات ہے لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کام کی تقلید نہ کریں جیئے نوشین نے کہا اچھے انداز میں ہم دوست ہیں ایک اداروں میں کام کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرف نوشین جا گئے تو ہماری دشمن ہے نہیں یہ ہمارا حصہ ہے نوشین ہمارا حصہ ہے اس لئے نہیں ہے کہ ہم نے ایک نظام کے تحت جمہوریت کے تحت جو آئی کہتا ہے اس کے مطابق ہم نے عمل لگے کیا امیج آتا ہمارا امیج تو اچھا ظاہر ہے غلط چیز ہوئی ہوگی تو اچھا نہیں جائے گا لیکن ایک حال میں ہمیں شاید امیج صاحب مہارا چاہیے امیج نہیں چاہیے ہوتا چیزوں کو structurally ٹھیک کرنا ہوتا ہم نے شاید پوزی امیج پر میں لیڈر ہوں یا میں صدر ہوں تو وہ صدر ہے یا میں وائس پریزنٹ نہیں وہ وائس پریزنٹ ہے اس جھگرے سے نکل کے آپ کو overall ایک چیز کے اوپر سوچنا ہوتا ہے کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کوشش کیا کرنے تو ہمیں بہت امید ہے کہ یہ چیزیں بڑی اچھی طریقے سے سیٹل ہو جنگی اور اس کے لئے کام بھی میرے خاصے ہو رہے ہیں دوسرے کے نظریات سننے کی ضرورت ہے سیٹل پارنیمنٹ کی بھی ڈیل کرتے ہیں آپ یہ دھرنوں کی بات سنتے ہیں بلوک کرنے کی کیا دل پر گزرتی ہے ریپورٹنگ کرنا اور بات ہے ریپورٹ کرنا اور بات ہے کہ پاکستان کیا بڑی فریسٹریشن ہو جاتی ہے سچی بات ہے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ امیج ہمارا جا رہے کیونکہ بڑا وائیورن سوشل میڈیا کا دور ہے اور پاکستان کے جب اس دنیا کے سامنے اتنا نیگٹیب امیج جائے کیونکہ ہم چھپا نہیں سکتے جو ہو رہا ہے اب بریک اٹھ کر کہ ہم اسے چھپا نہیں سکتے کہ لوگ نہ دیکھیں کہ یہ ہو رہے پاکستان میں پرنٹ الیٹرونک میڈیا کے ذریعے انٹراشنل میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے جا رہے یس سادیا آپ یہی سوال آپ سے بل کر دیا جائے گا میں اپنی ماں کو ملنے پتہ نہیں جاؤ یا نہ جاؤں لیکن یہ کہ جو تربیت ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے اس میں ماں کا کردار آپ کے گھر کی گرومنگ اس کے بعد اصابضہ اور آج کل میڈیا میڈیا ٹاک شوز میں مرگوں والی لڑائی دکھائیں گے وہی سنسنی وہی بدنظمی تو میرے خواہل میں شاید سو سائٹی بھی اسی طرح روح بھائیں ہمیں خود وہ محل وہ مجد بھی وہ مبرصہ بھی وہ اکاؤنس بائر کی ہو یا اندر کی ہو سب پہ نگا ترک نہیں پڑے گی اور ملک کو بہتر بنانے کے لیے جب تک آپ عورت کو سہمی سہی گبی تے چلائے گی اس کو ڈرائیون سی دینی پڑے گی تاکہ بات چیت ہو سکے وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکے پہل یہ درا کے رکھیں گے تو کیسے خوف دور ہوگا اور دوسری پڑے کیونکہ ہم اس معاشرے کو مزید گندہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے ہر مرد و زن کی عزت محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کے ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیام رکھ سکے اور آسانیت تقسیم کر سکے جواد فیضی کو جال دیجی آنے کے بار